ڈیلی سے یو ایس ایمبیسی کا ایک ڈیلی گیٹ سری نگر گیا اور اس پر ایک نروسنیس ہمیں بھارت کے جو نیشنلسٹ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کے ٹویٹس میں ان کے ولاغز میں نظر آئی اس پہ آج میں باتچیت کروں گا کہ یہ ڈیلی گیٹ کیوں گیا اس سے کیا آپٹکس بنتے ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجی اور میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے اسی چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے تو بات میں کر رہا ہوں یو ایس ڈیپلومیٹس کے ایک ڈیلی گیٹ کا جو بہت ہی سینسٹل مگر امپورٹنٹ ویزٹ سری نگر کا اور وہاں وہ عمر عبداللہ سے بھی ملے اور سجال لون سے بھی ملے اور بھی شاید کچھ کشمیری لیڈر سے ان کی ملاقات ہوئی یہ وہ ویلاغ ہے جو آپ آخر تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں کوشش کروں گا کہ اس ساری صورتحال کو اینالائز کروں دیکھئے بات یہ ہے کہ جیسے ہی بھارت نے اعلان کیا جمہو کشمیر کے الیکشن شیڈول کا اس کے ترنت بات ایک یو ایس ڈیپلومیٹس کے ڈیلی گیٹ کا فوراں جانا کشمیر کیا معنی رکھتا ہے اس میں بھارت کے نیشنلسٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرفیرنس ہے بھارت کے معاملات میں تو میں بھی اس کو کسی حد تک انٹرفیرنس سمجھتا ہوں مگر کسی حد تک نہیں بھی سمجھتا اس لیے کہ یو ایس اور بھارت کے رشتے آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور سینسٹیو دور سے بھی گزر رہے ہیں کیونکہ اسی وزٹ والے دن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے پرائیم نیسٹر موڈی کو کال بھی کیا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا کیونکہ پرائیم نیسٹر موڈی نے یوکرین کا دورہ کیا ہے یوکرین اس وقت ویسٹرن ورلڈ کی ایک ڈارلنگ سٹیٹ ہے ان کے جو پریزیڈنٹ ولادی میر ویلنسکی ہیں وہ بھی ان کے ڈارلنگ ہیں اور بھارت میں ولادی میر پوتن کے ساتھ یعنی روس کے صدر کے ساتھ اور روس کے ساتھ پرانے رشتے ہیں اس لیے بھارت کے نیشنلس گھبرا جاتے ہیں جب کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ان کا گھبرانہ کہیں کہیں جائز بھی ہے اور کہیں کہیں وہ تھوڑا پینک کے بھی شکار ہوتے ہیں اور اس بدلتے ہوئے منظر نامے کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے آئیے سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جب یو ایس ڈپلومیٹس کا ڈیلی گیٹ عمر عبداللہ کے گھر پہنچتا ہے تو ایک بہت پرفیشنل قسم کا ویڈیو کلپ بنایا جاتا ہے جو مجھے یو ایس ایمبیسی انڈیا کے ٹویٹر ہینڈل پہ نظر نہیں آیا وہ مجھے سوشل میڈیا پہ ہی نظر آیا اور اس کی کیا اہمیت ہے دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ تو یو ایس ایمبیسی کے تین لوگ عمر عبداللہ کے گھر گئے وہ بعد میں سجال لون کے گھر بھی گئے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو کلپ میں عمر عبداللہ کے آفس کے لوگ ویلکم کر رہے ہیں یو ایس ڈپلومیٹس کے اس ڈیلی گیٹس کو اور جیسا کہ آپ یہ تھوڑا ایکسٹینڈڈ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ویلکم کرنے کے بعد گریٹ کرنے کے بعد عمر عبداللہ کے آفس کے لوگ انہیں اندر لے کے جاتے ہیں اور گھر کے اندر ان کی ملاقات ہوتی ہے عمر عبداللہ سے اور دوسرے کشمیری لیڈر سے اور اس کے آپٹکس کیا ہے اس کے آپٹکس یہ ہیں کہ جیسے ہی بھارت میں الیکشن کا شیڈول جمہو کشمیر کے حوالے سے اناؤنس کیا گیا یہ وفد وہاں پہنچا اور نیشنلسٹ جو انفلونسر ہیں بھارت کے میرے دوست ہیں ساتھی ہیں وہ بہت کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وزٹ ہے ڈپلومیٹس کا یہ بھارت میں ایک طرح سے انٹرفیرنس ہے مگر میں اس کو دو دوسرے انگل سے بھی دیکھتا ہوں دوسرا انگل یہ ہے کہ یو ایس ڈپلومیٹس کا جو یہ وزٹ ہے سری نگر کا اور جو وہ ملتے ہیں کشمیری لیڈرز کے ساتھ تو ایک طرح سے وہ لیجٹی میسی دے رہے ہیں آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کی ریوکیشن کو اگرچہ عمر عبداللہ اور دوسرے ان جیسے پولیٹیشنز آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کے ریوکیشن کے خلاف تھے مگر جو فارنرز ہیں اور امریکہ جو دنیا کا سب سے طاقت پردیش ہے اور اس کے ڈپلومیٹس جب سری نگر جاتے ہیں تو پاکستان کو بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ در حقیقت یو ایس ریسپیکٹ کر رہا ہے بھارت کی اس سویرین سٹیٹ کو اور یو ایس ریسپیکٹ کر رہا ہے تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے آرٹیکلز کے ریموون کو یہ اس کا دوسرا انگل ہے بہت ایمپورٹن انگل ہے کہ یو ایس ریسپیکٹ کر رہا ہے اگرچہ پاکستان اس پہ ابھی تک کوئی احتجاج نہیں کیا اب ہم اس کا ایک تیسرا پہلو بھی دیکھتے ہیں تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو ایک سٹیٹمنٹ میں نے عبداللہ فیملی کے پولیٹیشنز کی دیکھی نیوز پیپرز میں اس سٹیٹمنٹ اس سٹیٹمنٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکیوں کو بتایا کہ کشمیر میں کافی نورمیلسی ہے اور یہاں پہ ٹورزم ہو سکتی ہے تو اگر کشمیری لیڈر بھلے سے وہ بھارت کی سینٹر کی سرکار کے ساتھ جو بھی ڈیفرینسز رکھتے ہوں وہ اپنی جگہ پہ مگر وہ امریکیوں کو یہ میسیج اٹلیس اس خبر کی حد تک دے رہے ہیں کہ یہاں پہ اب روٹین کے مطابق لائف چل رہی ہے اب مجھے یہ اندازہ نہیں کہ ان کی امریکیوں کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس بات میں انہوں نے یعنی سجال لون نے اور عمر عبداللہ نے یا دوسرے کشمیری لیڈروں نے اپنے کیا کنسن شو کیے ہیں آئی ہوپ کہ وہ بھارت کے حوالے سے انہوں نے کوئی بری باتیں نہیں کیوں گی زیادہ سے زیادہ سینٹر کی سرکار کے ساتھ اپنے ڈیفرینسز کا کچھ آ چرچہ کیا ہوگا آئی ہوپ کہ کوئی نیگٹیب باتیں نہیں کیوں گی بہرحال جو باتیں ان کی ان کے ساتھ ہوئی ہیں وہ شاید کبھی پریس میں آ جائیں کبھی یہ لوگ خود ہی ریویل کر دیں وہ الگ بات ہے لیکن جیسے ہی بھارت نے اعلان کیا جمہو کشمیر میں الیکشن کے شرور کا تو امریکی ڈیپلومیٹس کا یہ ڈیلیکیٹ وہاں جاتا ہے اور اسی روز ایک ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوتی ہے پرائم نیسٹر موڈی اور پریسیڈنٹ بائیڈن کی اور وہ پریسیڈنٹ بائیڈن کی ملائی ہوئی فون کال تھی اب پریسیڈنٹ بائیڈن کیوں خوش ہیں پرائم نیسٹر موڈی سے ایک ایک سینسٹیو ایشو ہے ویسٹرن ورلڈ میں اور امریکہ میں بلینز اور بلینز ڈالر بلکہ کئی سو بلینز ڈالر امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ یکرین کو دے چکے ہیں اور آگے بھی دیں گے کیونکہ یکرین روس کے ساتھ جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کی جنگ ہے اس کے اپنی بھی ہے میں مان لیتا ہوں مگر وہ ویسٹرن ورلڈ کی جنگ ہے یہ بہت ہی کمپلیکس سیچویشن ہے جس میں ہم جی رہے ہیں بہرحال پریسیڈنٹ بائیڈن صدر موڈی سے خوش ہیں کہ انہوں نے روس کے دورہ کے قریب دیر مہینہ بعد یکرین کا دورہ کر دیا انہوں نے ایون روس کے صدر کے سامنے بیٹھ کے ان کو کہہ دیا کہ مسائل کا حل بیٹل فیلڈ میں نہیں ہوتا پریم نیسٹر موڈی نے یہ بھی کہہ دیا تھا پریسیڈنٹ پوتن کو جب وہ ملے تھے جولائی دو ہزار چوبیس میں کہ جناب جو مسہوم بچے جنگ کے نتیجہ میں مرتے ہیں میرا دل خون کے آنسو روتا ہے بہت اچھی بات کی تھی پریم نیسٹر موڈی نے اور وہ بلکل انہوں نے پریسیڈنٹ پوتن کی ناک پر یہ بات کی تھی اور اسی روز ہی اٹیک ہوا تھا روس کا یوکرین کے ایک سکول پر جس میں چھوٹے ننے بچے مارے گئے اور پریم نیسٹر موڈی نے اس پہ اپنے دکھ کا اظہار کیا یہ بہت بڑی بات ہے اس بات کو بھی ویسٹرن ورلڈنس رہا تھا مگر زلنسکی نے یعنی صدر زلنسکی نے اس بات کو پہلے تو کوئی خاص راہا نہیں تھا انہوں نے تو بڑے غصے سے کہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا لیڈر یعنی پریم نیسٹر نندرہ موڈی دنیا کے سب سے خونی قاتل یعنی پریسیڈنٹ پوتن کے ساتھ گلے مل رہا تھا اس پہ انہوں نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا پرائم نیسٹر موڈی کو مگر پرائم نیسٹر موڈی نے اسے اگلے روز ہی سارے دھونے دھو دیئے تھے مگر اس کے باوجود ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے ویسٹرن پریس کی طرف سے اب تک یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے پرائم نیسٹر موڈی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کیا جا رہا تھا اور ہے لیکن اس کے باوجود پرائم نیسٹر موڈی نے یکرین کا دورہ کر کے دکھایا نہ صرف بیلنسنگ ایکٹ کے لیے بلکہ اس میں دیکھنے اور سمجھنے والی یہ بات ہے کہ روس کے اوپر اتنی سینکشنز ہیں بھارت اس بات کو سمجھتا ہے بھارت کی سرکار سمجھتی ہے جائشنکر جیز اس بات کو سمجھتے ہیں اور پرائم نیسٹر انہندرہ موڈی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں مگر بھارت کے نیشنلسٹ جو لیڈر ہیں یا جو انفلینسر ہیں وہ اس بات سے دکھی رہتے ہیں کہ پرائم نیسٹر موڈی ویسٹ کے ٹرائپ میں آ رہے ہیں یا ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں وہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھیں گے مگر پرائم نیسٹر موڈی اور جائشنکر جی کو اندازہ ہے کہ اب ہماری ترقی ویسٹن ورلڈ کے ساتھ ہی الائنس بنا کے ہو سکتی ہے رشیہ کے اوپر تو خود سینکڑوں سینکشنز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے رشیہ کے ساتھ بھی پرائم نیسٹر موڈی نے بگاڑی نہیں بھارت نے بگاڑی نہیں مگر انٹرنیشنل جو انٹرسٹ ہیں ان کے ویسٹن ورلڈ کے ساتھ ہیں اب آپ دیکھئے کہ جو بائیڈن نے جو ٹویٹ کی بڑی امپورٹنٹ ہے پرائم نیسٹر موڈی نے تو یہ کہا اور بھارت کی سٹیٹمنٹ بھی آفیشل آئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو پرائم نیسٹر موڈی نے جو بائیڈن کی کال پر ان کے ساتھ کنورسیشن کی تھی اس میں بنگلہ دیش کی بات بھی کی تھی لیکن جو بائیڈن نے جو ٹویٹ کی یا وائٹ ہاؤس نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس میں بنگلہ دیش کی کوئی بات نہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پرائم نیسٹر موڈی کی ہی ٹویٹ کو جس میں وہ کہتے ہیں spoke to president of united state جو بائیڈن on phone today we had a detailed exchange of views on various regional and global issues including the situation in ukraine i reiterated india's full sport for early return of peace and stability we also discussed the situation in bangladesh and stressed on the need for early restoration of normalcy and ensuring the safety and security of minorities especially hindus in bangladesh دیکھئے پرائم نیسٹر نندرہ موڈی نے دو پیروں میں یہ ٹویٹ تھی ایک تو یوکرین کی بات کی peace stability کی بات کی جو ظاہرہ امریکہ کو اور western world کو بہت پسند آئی اور دوسری بات انہوں نے دوسرا پیرہ دو پیرے ہیں اس میں اور دوسرا پیرہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہے لیکن اب آپ دیکھیں گے president جو بائیڈن کی ٹویٹ جو almost وہی ہے جو white house کی ٹویٹ اب president جو بائیڈن کیا کہتے ہیں اس میں بنگلہ دیش کی کوئی بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں i spoke with prime minister moody to discuss his recent trip to poland and ukraine and commended him for his message of peace and ongoing humanitarian support for ukraine we also affirmed our commitment to work together to contribute to peace and prosperity in the indo pacific یہ ہے president جو بائیڈن کی ٹویٹ کوئی بنگلہ دیش کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ بنگلہ دیش ان کے لیے matter نہیں کرتا بھارت میں یہی پورے کا پورا ایک perception بنا کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا تھا یہ امریکہ کی وجہ سے ہوا تھا لیکن امریکہ تو اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا فرینکلی امریکہ کے لیے بنگلہ دیش کوئی بہت important ڈیش نہیں ہے چائنہ کے لیے important ڈیش ہے کچھ نہ کچھ رول ضرور رہا ہوگا بنگلہ دیش میں امریکہ کا بھی جب کچھ کہیں پر بھی پکتا ہے تو کھانے والے سارے آ جاتے ہیں مگر جو کچھ پکا تھا بنگلہ دیش میں وہ بنگلہ دیش کے اپنے اندرونی حالات سے زیادہ تھا اور اس میں اگر کچھ آگ لگائی تو چین اور پاکستان نے اور امریکہ کو بھی اگر اپنی روٹی سینکنے کا موقع مل گیا تو وہ بھی سینکنے سے باز نہیں آیا ہوگا لیکن اس سے زیادہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا امریکہ کا سارے کا سارا سٹیک جو ہے یا جو ہم یا جو ہم اپنے دیسی expression میں کہتے ہیں روٹیاں سینکنے کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت یوکرین میں ہے یوکرین میں تندور آگ کا بھڑک رہا ہے اس میں امریکہ کے سارے کے سارے سٹیک یا روٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ ہے situation situation امریکہ بھارت اور روس کے complex رشتوں کے بیچ میں اور بات چیز شروع میں نے کی تھی کشمیر کے حوالے سے کشمیر میں امریکی ڈپلومیٹس کا جو دورہ ہے وہ یقینی طور پر کئی messages رکھتا ہے کہ وہ وہاں گئے of course ان کا وہاں جانا بھارتی حکومت کی permission کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا بہرحال یہ سب کچھ ہو گیا اب ہم ان دونوں ٹویٹس کی طرف آتے ہیں اور خاص طور پر صدر بائیڈن کی ٹویٹ کی طرف کیوں صدر بائیڈن اتنے خوش ہیں انہوں نے phone call ملائی اور پرامنسٹر نندرہ موڈی کا شکریہ ادا کیا پولینڈ اور یوکرین کے دورہ پر اور یوکرین میں جب پرامنسٹر نندرہ موڈی تھے ان کی ملاقات ہوئی آہ پریزیڈنٹ ولنسکی کے ساتھ وہ پریزیڈنٹ ولنسکی کے ساتھ بھی اسی طرح گلے ملے جس طرح ولادی میر پوتن کے ساتھ گلے ملے تھے اس کے بعد ولنسکی نے زیادہ تر بھارتی صحافی تھے ایک چھوٹی تھی پریس بریفنگ میں بڑی امپورٹن باتیں کی سٹرونگ میسیج بھی دیئے اور ان میں سے دو میں کلپ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تاکہ آپ کو امریکہ بھارت کے کامپلیکس رشتے یوکرین کے کانٹیکس میں نظر آئیں تو یوکرین کے پریزیڈنٹ نے جو دو بڑی ان میں سے امپورٹن باتیں کی ان میں سے ایک بات کا چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھئے 깡مارس موڈی موڈی مرموڈی 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 they spoke. I mean all the details with Putin when they had meeting and et cetera. but I, you know, this I I said to Prime Minister, you know, with whom you have a deal. I mean that you're speaking with him. He is speaking to you how he wants peace. تو صدر زلنسکی نے کہا کہ پرائم منسٹر مودی پوتن سے زیادہ پیس چاہتے ہیں میری ذاتی اپینین میں پرسنل اپینین میں زلنسکی کی یہ سٹیٹمنٹ کافی انڈپلومیٹک ہے انہوں نے جس طرح ہنس کے کہکہ لگا کے میز پہ ہاتھ مار کے یہ بات کی ایک طرح سے انہوں نے تنز کیا جس کو ہم شارپ کمنٹ کہہ سکتے ہیں تو برحال اب زلنسکی کوئی اتنے ایکسپرٹ سیزنڈ پالیٹیشن تو نہیں ہے تفاقیہ وہ پالیٹیشن بنے تھے کامیڈین سے پالیٹیشن بنے اور پھر وہ ایک بہت ہی خطرناک سیچویشن میں گھر گئے اور اب وہ ویس کی ڈارلنگ ہیں اور پرائم منسٹر مودی اور بھارت جیسے بڑے دیش کو وہ کچھ نہ کچھ سناتے رہتے ہیں مگر وہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کے وزٹ پہ کرنا بھی چاہیے ان کو کہ اتنے بڑے دیش کے لیڈر ان کے پاس گئے صرف ویس کو خوش کرنے کے لیے یہ بات تو پکی ہے ورنہ پرائم منسٹر مودی یقینی طور پر وہاں نہ جاتے اور ویس کو خوش کرنا بھارت کے نیشنل انٹرس میں ہے اس میں کوئی بری بات نہیں تو اینی ہا زلنسکی نے یہ بات کی اسی طرح کا ایک شارپ کمنٹ اور بھی کیا وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کو سنا ہوں دیکھئے ایک اور شارپ کمنٹ ان کی پریس پریفیک سے に کہ ہمتر ہے اس associated �aretAND ہے وہ ит Turks Professor سے ہے تھ CJومん نے وہ شوئی того میں آقا ہے تو ہ stellt نہیں وہ لیکھوں کر سکتا ہے تو ہی نے اگر بمزورے لگا لینتا سا کرتا ہے ان adop proportions لو پریمناسبانیوں سے اپنے liderا آپ پریمنا Zhen sucwer moments ko tem ہیں ج سمسốt مومن. So he had to recognize after that that he doesn't respect India or doesn't control his army. And he will tell you that Putin controls everything. So he can't say that he doesn't control his army. So it means that he doesn't respect Indian prime minister. Otherwise why he did it. So for me he's very clear. تو صدر زلنسکی نے ایک اور سٹرانگ میسیج ولادی میر پوتن کے حوالے سے پرائم میسٹر نندرہ موڈی کو دیا انہوں نے کہا کہ جب پرائم میسٹر موڈی بھارت سے پہنچے ریشیا تو اس وقت پوتن نے یکرین کے ایک سکول پر اٹیک کر دیا تو یہ انڈیا کے لیے کوئی ریسپیکٹ نہیں پوتن نے شوکی وہ اس روز اٹیک نہ کرتے تو بھارت کے لیے پرائم میسٹر موڈی کے لیے ریسپیکٹ والی بات ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زلنسکی شاید غلط نہیں کہہ رہے پوتن کو اٹلیس اتنا تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ ایک دنیا کے بڑے دیش کے لیڈر جو ان کے دوست بھی ہیں آ رہے ہیں روس ان سے ملنے تو کام از کام اس روز سکول پر اٹیک تو نہ کرتے مگر جو کچھ صدر پوتن رشیہ میں کرتے ہیں وہ واقعی ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو یہ بات بہت حد تک زلنسکی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ سٹرانگ طریقے سے کہہ رہے ہیں اس سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ اب پرائم منسٹر موڈی نے جو وزٹ کیا تھا یوکرین کا وہ امپورٹن وزٹ تھا وہ کوئی ٹرپ میں آنے والی بات نہیں تھی کیونکہ صدر پوتن نے بھی پرائم منسٹر موڈی کے رشیہ کے وزٹ کا فائدہ لیتے ہوئے اپنی منمرضی کی کاروائی کی اگرچہ آہ ہیٹس آف ٹو پرائم منسٹر موڈی انہوں نے آہ اس اٹیک پر صدر پوتن کو اسی روز ان کے سامنے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کہہ دیا کہ یہ جو بچوں کا قتل ہے یہ بہت ہی برا عمل ہے اور اس سے دل خون کے آنسور ہوتا ہے بہت اچھا کام کیا تھا پرائم منسٹر موڈی نے جو یہ بات صدر پوتن کو کی تھی کیونکہ انٹرنیشنل نامز میں یہ بات کرنا ان کی بنتی تھی ان کی بہادری انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا صدر پوتن کا انہوں نے یہ بات تب بھی کی تھی اب زلنسکی سٹرانگ آہ لہجے میں ایک طرح سے ریالائز کرا رہے ہیں بھارت کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ریسپیکٹ نہیں کی تھی یقینی طور پر صدر پوتن نے پرائم منسٹر موڈی کی ایک طرح سے ریسپیکٹ وہ حملہ کر کے نہیں کی تھی ادروائز ویسے ریسپیکٹ تو انہوں نے بہت کی تھی آو بھگت بھی بہت کی تھی پرائم منسٹر پرائم منسٹر موڈی کے ویزٹ کے دوران وہ سامنے آ گئے اور امریکہ نے ان کے ویزٹ کو اپریشیٹ کیا ان کے ویزٹ کو اپریشیٹ کیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں ایک ڈیلیکیشن بھی بھیجا جس کے نیگٹیو پوزیٹیو سارے آہ میسیجز سامنے آتے ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے کہ امریکہ اب یہ بات ایک بڑی سپر پاور ابرنے والی سپر پاور بھارت کو یہ باور کرا رہا ہے ایک طرح سے احساس دلا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں مگر آپ کو اب کڑا میسیج بھی دیتے رہیں گے بھارت امریکہ کے کڑے میسیجز کا بھی کڑا جواب دیتا ہے اور دیتا رہے گا لیکن ابھی بھارت کو امریکہ کی شراکتداری کی ضرورت ہے اور ایک ڈیموکریسی ہونے کے ناتے بھارت کو امریکہ جیسی ڈیموکریسی اور یورپین یونین جیسی ڈیموکریسی کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا اور بھارت ان کے ساتھ چلتا رہے گا جو جو بھارت کی اکانومی مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی بھارت اپنی بات اتنی ہی مضبوطی سے کرتا رہے گا لیکن تب تک ویسٹرن ورلڈ کی جو باتیں ہیں وہ بھی بھارت سنتا رہے گا اور یہ جو ریلیشنشپ ہے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اسی طرح آگے آنے والے سالوں میں چلتا رہے گا اور یہ ریلیشنشپ کوئی آسان ریلیشنشپ ہرگز نہیں موسیقی موسیقی موسیقی